اس کے بعد اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ایک سینئر قانوندان ہے وکیل ہے اور ہمیشہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے کڑے رہے ہیں جہاں بھی اس طرح کی تحریکیں چلی تو اس میں پیش پیش رہے ہیں میں ملتبس ہوں جناب حمد خان صاحب کا کہ وہ آئے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو جناب حمد خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمود خان صاحب اور دوسرے مہمان آن اکرامی اور آج کے شرقہ میں سب سے پہلے پلائنس کا بات پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سب کو یہاں اکٹھے گیا ایک اہم ترین موضوع پر اس ملک میں پچھلے اٹھتر سال سے جس طرح سے آئین کا کھلوار ہو رہا ہے ہم موجودہ اسی دور سے اور اسی قسم کے دور سے گزر رہے ہیں پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو کسی بھی ملک کو اکٹھے رکھنے کے لیے آئین کا کلیدی روڈ ہوتا ہے یہ آئین ہے جو بڑے مشکل قسم کی فیڈریشنز کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں اور آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں بہت بڑے بڑے ممالک جنہیں آئین نے اکٹھے رکھا ہوا ہے چاہے وہ امریکہ چاہے وہ ہندوستان یا کوئی اور ملکی آپ میں سال لے لیے جو بہت عرصے سے قائم ہیں اور انٹرپٹڈ ہیں بدقسمتی سے ہماری چھتر ستر سال کی جو تاریخ ہے وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے اس لحاظ سے کیونکہ ہم نے پہلے آئین بنانے میں وقت لگایا لیکن بہر صورت انیس سو چھپن میں جو ہمارا پہلا آئین بنا تھا وہ ایک اچھا جمہوری آئین تھا جس پر دونوں ہی پاکستان کے ونگز نے مشرقی اور مغربی پاکستان نے اس پر اتفاق کیا تھا اور اگر وہ آئین قائم رہ جاتا تو مجھے یقین ہے آج بھی مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کو ان کو تو نے برباد کیا جن کے پاس نہ کوئی منڈیٹ تھا نہ کوئی ان کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی جواز تھا کہ ملک کے اندر ایک غیر آئینی حکومت قائم کرتے اور آئین کو منسوخ کر دیا جاتا کس طاقت اور کس جواز کی بنیاد پر یہ کام ہوا پاکستان کی تاریخ میں چند ملٹری ایڈوینچرز نے اس آئین کے ساتھ جو کیا اس کا ہم آج خمیادہ بھوگت رہے ہیں دس سال کا وہ اقتدار جو ہمارے پہلے فوجی ڈکٹیٹر کا تھا اور اس کے بعد تین سال کا اقتدار جو دوسرے فوجی ڈکٹیٹر کا تھا اس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا اور ان لوگوں کو جنہوں غالبہ اس کا علم نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان در حقیقت پاکستان دران میں سب سے کنیدی رول پلاک اپلے گیا تھا یہ بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ہمارے ہاں تو ریزسٹنس تھا پنجاب میں ریزسٹنس ہی لیکن انہیں ہی اقتدار سے اور آئین کی عمداری سیلک کیا گیا اور تیرہ سال انہیں کسی قسم کا رول نہیں دیا گیا جب انہیں الیکشن کرائے گئے جس میں کہ ساری قوم نے منڈیٹ دیا ایک سیاسی جماعت کو اور ایک سیاسی لیڈر کو تو ہم نے اس منڈیٹ کو ماننے سے انکار کیا اور نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان دور لخت ہو گیا یہ ہمارے پہلے پچیس سال کی افسوسناک اور دردناک کہا رہی بہرحال مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے اس میں سن تہتر میں آئین بنائے جانے کی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی مصبت کوشش تھی اور اس کی وجہ سے انیس سو تہتر کا آئین بنا یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ آج بھی انیس سو تہتر کا آئین قائم ہے پچاس سال گزر جانے کے بعد یہ اس آئین کی ایک ایک قوت ہے لیکن بارہا پھر ہماری فوجی خبرانوں نے ہمارے فوجی ایڈونجرز نے وہ زیاؤل حق تھا یا بعد میں مشرر تھا اس نے پھر اس آئین کو لمبے عرصے کے لیے مطلب کیا اور مطلب کرنے کے نتیجے میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہی ہیں آج بھی وہ قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ آئین بیمانی چیز ہے ہم جب چاہے جیسے کہ زیاؤل حق کہتا تھا اور وہ دن ہمیں نہیں بولے زیاؤل حق کہتا تھا کہ آئین کیا چیز ہے یہ چوبیس صفوں کا کہ یہ ایک دستابیس ہے میں جب چاہوں اس کو پھاڑ کر پھینک سکتا ہوں اس نے کہا میں جب چاہوں اس کو پھاڑ کر پھینک سکتا ہوں یہ ہے ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ آئین کی اسی طرح مشرف کے زمانے میں آئین کے ساتھ کروار ہوا اور آج بھی جو پچھلے دو تکاریر ہمیں سننے میں آئی ہیں ایک میں کہا گیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آئین کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آئین کی حدود کیا ہے یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے اور آئین کی حدود کا پتا ہوتا تو آج کسی کو جرک نہ ہوتی کسی قسم کی سیاسی انجنرنگ کرنے کی آج آٹھ اور نو فروری نہ ہوتا اس سے قبل جو سیاسی انجنرنگ ہوتی رہی ہے اور نہ ہوتی یہ سارے ان چند لوگ کی خوش فہمیاں ہیں کہ ان کو آئین کے بارے میں کچھ علم ہے ہماری ایک پٹیشن ہے جو ناؤں مئی کے حوالے سے بھی چند باتیں ہوئیں اس میں ہم نے سپریم کورٹ سے یہ کہا اور یہ پٹیشن مئی کی یہ پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اس میں ہم نے یہ کہا کہ بھائی نو مئی کے واقعات کی آپ تحقیق کریں آپ انکواری کریں کہ نو مئی کو ہوا کیا جیسے کہ میرے بھائیوں ابھی تھے انہوں نے بتایا کہ فرانس میں بہت بڑی اس قسم کی ہلچل ہوئی تھی لیکن اس کا بڑے طریقے سے انکواری ہو کے اور معاملہ تیہ ہو گیا وہ ایک پٹیشن آج تک پڑی اسی طرح ایک پٹیشن ہماری کے آٹھ اور نو فروری کے کیا واقعات تھے ان میں انکواری کرائی جائے وہ بھی ابھی تک پیڑنے کی تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا رول پاکستان کی بیجتر سالہ تاریخ میں کوئی اچھا نہیں اور آج بھی عدلیہ جو رول ہے وہ بھی کسی صورت بہتر نہیں ہے ورنہ یہی پٹیشنز ہیں جو سب سے پہلے سنی جانی چاہیے ان پر سب سے پہلے انکواری ہونی چاہیے آئین کے تحت معاملہ تیہ ہونے چاہیے حیرت کی بات ہے کہ کل آئی ایس پی آر کے چیف نے یہ کہا کہ ہمیں انکواری کی ضرورت نہیں ہے نو مائی کی کیوں کیونکہ وہ تو سب چیز واضح ہے اس کا مطلب آپ نے ورڈکٹ دے دیا نو مائی پر آپ کو کس نے اختیار دیا تھا یہ ورڈکٹ دینے کا آئین کے تحت کہاں اختیار ہے آئین کے ہنڈ کو یہ ورڈکٹ دینے کا کہ نو مائی کو یہ واقعات ہوئے تھے اور اس کے یہ ذمہ دار ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے تو یہ ہے جو آئین سے بھالا دست رہ کر لوگ جس نے اس ملک میں پچھلے پچھتر سال سے زیادہ میں آئین کا کھلوار کیا ہے اور یہ معاملات آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں آج بھی آئین میں ترمیم کی بات کر رہی ہے کون کہہ رہا ہے کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے جن کا اپنا منڈیٹ ہی نہیں جنہوں نے دوسروں کا منڈیٹ چوری کیا ہے جنہیں اقتدار میں آنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے خصوص مرتض اور پنجاب میں لیکن آج تک وہ کس انداز سے بات کرتے ہیں کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے وہ حکومت یا وہ لوگ جو بغیر کسی لیجیٹیویسی کے آج پاکستان پر مسلط ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ جو چاہے کر دیں ان کو تو قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہے آئین میں ترمیم کہاں سے یہ کر سکتے ہیں تو یہ وہ ساری مشکلات ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو کسی نہ کس طرح سے مائل کیا جائے ان میں سے ایک جو کھیل کھیلنے کی کوشش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹینشن دے دیں گے چیپ جسس کو ہم ججز کی عمریں بڑھا دیں گے یہ پاکستان کی تاریخ کے تفباب کا حصہ ہے یہی انیس سو پیچھتر میں ہوا پانچویں ترمیم میں اور پھر چھڑی ترمیم میں انہوں نے اس وقت کے چیپ جسس یعقوب علی خان کو ریٹائرمنٹ کے بعد تک کنٹینیو کرنے کی اجازت دی گئی نتیجہ کیا ہوا کہ حق تلفی ہوئی حق مولی مرساہ حسین کی جس کو چیپ جسس بننا تھا اس کو نہیں بننے دیا گیا اسی طرح انوار الحق کا رستہ روکا گیا چھڑی ترمیم کے ذریعے عدلیہ بری طرح ڈیوائٹ ہوئی نتیجہ اس کا بھگتنا پھر کن کو پڑا وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھٹو کا ٹرائل تھا وہ انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا لیکن پانچ یا چھڑی ترمیم کے نتیجے میں انہوں نے یہ صداح بھٹ دی اس کے بعد دو ہزار دو میں مشرف نے چند ججز کو جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ان کا مرڑی کو جو ہے وہ جائز ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ججز کی عمروں میں اضافہ کیا تین تین سال اور مجھے فخر ہے اس بات میں اس میں کچھ شیاسی جماعتیں بھی ہمارا ساتھ دیتی تھی محمد خانچ اگزی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس دور میں بھی نوابزاد رسول اللہ خان سب سے زیادہ وقلہ کے ساتھ دو ہزار دو دو ہزار تین کی اور لیاقت پروش صاحب کا میں خاص طور پر ذکر کروں گا اور مرہوم قاضی حسین عمد کو میں سلام پیش کرتا ہوں وہ جو واپس ہوئی ہے ان کی وجہ سے انہوں نے اس پر پورا سینڈ لیا ہے کہ باقی تو جو آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی مشرف نے وہ تو ہم شاید اپنی کمپرشن سے واپس نہ لے سکے لیکن جو وقلہ کا ڈیمانڈ ہے کہ یہ ناجائز طوفہ دیا گیا ہے جیجز کو یہ واپس لیا جائے اس پر قاضی حسین عمد صاحب نے بہت بہادری سے سٹینڈ لیا اور لیاقت بلوج صاحب میرے اور خواہد صاحب کے درمیان کئی دفعہ رابطے میں موجود تھے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ واپس ہوا میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں جو آج اس امید پر بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو کچھ سا اور مل جائے جائج بننے کے اول تو وہ جج رہنے کی مدد کسی کام کی نہیں ہوگی ناجائز ہوگی الیجٹیمیٹ ہوگی بھول جائیں آپ کہ یہ آپ کو کوئی ایکسپٹ کر لے گا کوئی وکیل ایکسپٹ نہیں کرے گا اسوائے ان کے جو ان کے ساتھ ملوبس ہوگا اور میں یقین مانتا ہوں جو آئین کہ تحفظ کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ اس انداز سے ایک الیجٹیمیٹ اسیمبلی نیشنل اسیمبلی جس کی کوئی الیجٹیمیسی نہیں ہے جس نے دوسرے پارٹیوں کے سیٹیں چوری کی ہیں وہ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی اس کو کسی طور پر بھی وہ بھی اور کوئی بھی پاکستانی جو آئین میں بلیو کرتا ہے جو آئین کا تحفظ چاہتا ہے اس قسم کی کسی بھی آئینی تنمیم کو ایکسپٹ نہیں کرے گا نہازہ میں اس چیز کے توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ججز جو اس قسم کی کسی امید پر بیٹھے ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا بھی بند کر دینا چاہیے پہلے دیکھ لیں گے آپ کہ کیا یاکوب علی خانس کے ساتھ ہوا کیا اس وقت شیخ ریاض صاحب تھے جو اتحفہ لے گیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ان کا آج کوئی ذکر بھی نہیں کرتا سو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی جن لوگوں نے آئین توڑ کر اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی پاکستان کی اس تاریخ میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں ہوگے میں آپ شب کو فلم بار بار دیتا ہوں کہ ان کے تحفظ کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ